اسلام علیکم ایبیوان کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شنائے خان کا یہ آئی میکپ لک جو کہ ان سے انسپائر ہو کے میں یہ ایک آئی لک کریئٹ کروں گی جو انہوں نے چیزیں یوز کی ہیں وہ مجھے نہیں پتا جو میرے پاس اویلیبل ہیں میں اس سے یہ لک ٹرائے کرنے کی کوشش کروں گے کہ اسی طرح کا لک ٹرن آؤٹ ہو آئی بروز پہلے ہی فیل کر لی ہیں میں نے آف کیمرا اب میں کنسیلر لگا رہی ہوں اور کنسیلر لگانے کے بعد یہ رومانٹک کلر کے آئی شیئرٹ اور پیلٹ کے اندر سے یہ براؤن چیڑ کو میں کریس پہ لگا کے بلینٹ کر رہی ہوں اچھی طرح سے یہ ایسا ٹرانسیشن کلر ہے تو میں اسے اچھی طرح سے اپنی پوری آئے پہ بلینٹ کر رہی ہوں بلینٹ کرنے کے بعد سیم اسی پیلٹ کے اندر سے یہ 3 براؤن چیڑ ہیں اس کو میں اگین ٹیپ ٹیپ کر کے لگاؤں گی پھر سرکولر موشن میں اپنی کریس میں سے بلینٹ کر دوں گی اچھی طرح سے تاکہ کوئی ہارش لائن نہ نظر آئے تو میں اس کو اچھی طرح سے بلینٹ کر رہی ہوں آپ نے بلینڈنگ پہ ٹائم دینا ہے اگر آپ بلینڈنگ پہ ٹائم دیں گے تو آپ کا بہت اچھا سا لک ٹرن آؤٹ ہوگا تو میں بلینٹ کر رہی ہوں یہ آئی شیئڈو کو ایک سمال بلینڈنگ برش کی ہیلپ سے تو بلینڈ کرنے کے بعد تاکہ کوئی ہارش لائن نہ نظر آئے تو میں اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر رہی ہوں سم برش کی ہیلپ سے میں نے ویڈیو زرہ فاسٹ کی ہے آپ نے اسے سلولی سلولی اپنی کریس پہ بلینڈ کرنا ہے ویڈیو فاسٹ میں نے اس لئے کیا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو میں اسے بلینڈ کر رہی ہوں اچھی طرح سے اپنی پوری آئے پہ تو میری بلینڈ کرنے کے بعد اب میری آئی کا لگ کچھ اس طرح لگ رہا ہے اور اگین میں بلینڈ کر رہے ہوں اپنی کریس پہ یہ آئی شایڈو کو تاکہ کوئی ہارش لائن نہ نظر آئے بلینڈ کرنے کے بعد اب سیم پیلٹ میں سے جو کہ ہے رومنٹی کلر کا اسے میں اپنے لیش کے کلوس کلوس لگاؤں گی اس کلر کو یہ ڈارک پراؤن چاکلیٹ کائنڈ آف کلر ہے ڈارک چاکلیٹ جیسا کلر ہوتا ہے اسے لیشیز کے کلوس کلوس لگاؤں گی کیونکہ شنائے ہان نے بھی ڈارک کلر لگایا ہوا ہے اپنی لیشیز کے کلوس تو میں فنگر کی ہیلپ سے اس کو ٹیپ ٹیپ کار کے بلینڈ کر رہی ہوں میں برش نہیں یوز کر رہی زیادہ تو ایک ہی برش سے میں میک اپ کار رہی ہوں یعنی سے وہی برش ہے جسے میں نے اپنی کریس پہ لائٹ پراؤن بلینڈ کے تھے تو اب میں ان دونوں کو تو اچھی طرح سے میکس کار کے بلینڈ کر دوں گی تاکہ کوئی ہارش لائن نہ نظر آئے اور سیم پیلڈ میں سے ہی یہ وائٹ شیڈ ہے جس کو میں اپنی اینر کارنر پہ اور براو بون کو ہائلائٹ کرنے کے لئے یوز کر رہی ہوں نیکسٹ میں اپلائے کر رہی ہوں جیل آئی لائنر اسے کےک آئی لائنر بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو شنائے خان نے لگایا ہوا ہے ونگ آئی لائنر تو جیسے انہوں نے لگایا تو میں ویسے ہی لگانے کی کوشش کر رہی ہوں پہلے میں لائن ڈراؤ کر رہی ہوں یعنی سکیچنگ کر رہی ہوں پھر اس کے اندر سے فل کر دوں گی اس کو اچھی طرح سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں پہلے سکیچنگ کر رہی ہوں اور اس کے اندر پھر یہ جیل آئی لائنر کو میں فکس کر دوں گی اس کو تو میں یہاں وینگ آئی لائنر لگا رہی ہوں تو اینر کورنر سے تھوڑا بہاں نکال دوں گی اور مائی موسٹ فیورٹ کاجل جو ہے ریواج یوکے کا یہ اپنی وارٹر لائن پہ لگاؤں گی اور سیم اسی کاجل کو اپنی اس سے ٹائٹ لائن کر دوں گی سیم پیلٹ میں سے یہ ٹو پراؤن شیڈ ہیں جسے میں اپنی لوگر لائش پہ بلینڈ کروں گی اور لوگر لائش پہ بلینڈ کرنے کے بعد اب میں اپلائی کروں گی مسکارہ اپنی اپر لائش پہ اور لوگر لائش پہ اس کی اچھی سی کوٹنگ لگاؤں گی میری لائش آل ریڈی بڑی ہیں پر فیک لائش لگانے کے بعد لوگ بہت اچھا آتا ہے تو میں اچھی طرح سے کوٹنگ کر رہی ہوں تاکہ جو فیک لائش ہیں وہ ساتھ سے ہی رہیں اچھا سا لوگ کا ہے تو فیک لائش میں اپلائی کر لی ہیں آئے لائش لگانے کے بعد ابھی بھی لوگ انکمپلیٹ ہے تو میں میرے پاس بندی اویلیبل نہیں تھی تو میں جیل ایلینر سے ہی لگا رہی ہوں بندی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں تو بندی ہی لگانے کے بعد it's my final look i hope آپ کے لئے ویڈیو ہیلپ فل رہی ہو اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو اچھی لگتی ہے یعنی inspired i make up look celebrities کی inspired make up look تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ میں انشاءاللہ اور اسی طرح کی ویڈیو آپ کے لئے بناوں گی اور میرے سیکنڈ چینل کو بھی سبسکرائب کریں جو کہ ہے ڈھی آمنا ٹی وی کے نیم سے اور مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کریں دونوں چیزوں کے لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ